بابا راگہ داس بی آڈی میڈکل کالیج کے سونج جینتی سماروں میں مکی منٹری یوگی آدھی تینات اس سے اپنے جڑاؤں کا رجت جینتی سماروں بھی منائیں گے وگت قریب دھائی دسک سے یوگی اس کے ہر درد سے بابستہ رہے سانسط کے روپ میں درد سے نزاد کی آواز بلند کی اور مکی منٹری بنتے ہی مکمل علاج بھی کر دیا پورورتی سرکاروں کے اپیکشت رویہ سے جو میڈکل کالیج جو بدحال ہو چکا تھا وابی تے ساڑھے پانس سال میں پوروانچل کے لوگوں میں چکسہ سویدھاؤں کے لحاظ سے اب بڑے کنر کے روپ میں بھروسے کا پرتیق بن کر اُبھرا ہے سنیوار پانچ نومبر کو بی آڈی میڈکل کالیج کا سونج جینتی سماروں آئی جیت ہے مکی منٹری یوگی آدھی تینات اس سماروں کے مکی اتیتی ہوں گے پچاس سال کی اپنی یاترہ میں اس میڈکل کالیج نے تمام اتار چڑھاؤں دیکھے ہیں گورپور میں اکھل بھارتی ایرویگ جان سنستان ایمز کی ستھاپنا سے پورو تک پی آڈی میڈکل کالیج پوروی اتر پردیش بیہار اور پڑوسی دیش نیپال کی ترائی تک کہ لوگوں کے علاج کے لیے ایک ماتر بڑا کینر رہا ہے پر پوروی کی سرکاروں نے اس کینر کو اس کی مہتہ کی انروپ کبھی اپنی پرات مقتہ میں نہیں رکھا نتیجتن کروڑوں لوگوں کے علاج کا دارومدار سمحان لے والا یا میڈکل کالیج سمینڈکول سنساد انہوں کے ابھاؤں میں خود ہی بیمار سا دیکھنے لگا نبے کے دسک کے دوسرے حصے میں اس کی بدحالی چپچرم پر پہنچنے لگی تب پہلی بار سنجیدگی سے سدھ لی گئی اور اس سدھ لینے کا شئی یوگی آدی تینات کو جاتا ہے قریب بڑھائی دسک سے یوگی اس میڈکل کالیج کے رگ رگ سے واقف ہیں 1990 میں پہلی بار سانساد بننے کے پہلے سے انہیں اس کی اپیکشہ کا پتہ چل چکا تھا سانساد بننے کے بعد سے مارش 2017 میں مکھی منٹری بننے تک سانساد کا کوئی بھی ایسا سطر نہیں تھا جب یوگی نے بی آدی میڈکل کالیج کی سمسیوں سے سرکاروں کی تندرہ نہ توڑی ہو کبھی سانساد انہوں کی ابھاؤں کبھی انسیفلائٹس تو کبھی ماننیتہ کے سنکٹ کو لے کر یوگی دیش کے صدن میں پوروی اتر کی جنتہ کی بلند آواج بنے اتنا ہی نہیں کئی بار انہوں نے آندولن کا راستہ اپناتے ہوئی میڈکل کالیج سے کلیکٹریٹ اور کمیشنری تک جنتہ کو ساتھ جوڑ کر چل چلاتی دھوپ میں پیدل مارش بھی کیا ان کے آندولنوں اور سنسد میں اٹھائے گئے مددوں سے استھیتیاں کچھ بدلنے بھی لگی لیکن جنویسواس بہالی لائک استھیتی تبھی بنی جب راجی کی کمان ساڑھے پانس سال پہلے خود ان کے ہاتھوں میں آئی چونکہ یوگی بی آرڈی کی ہر سمسیہ سے خود آگا تھے اس لیے انہیں الگ سے کسی کے سجھاؤں کے ضرورت نہیں تھی ایک ایک کر کے انہوں نے سبھی دکتوں کو دور کرا دیا بی آرڈی میٹکل کالیج کا سموشہ بدلہ پیرسر کائی کلپ کی جیونت تصویر ہے سوڑے جنتی سماروں میں انہیں اس میٹکل کالیج سے اپنے ڈھائے دسک کے سمویدن سیل جڑاؤں کا بھی اسمرن ہوگا پوروی اتر پردیش میں چار دسک تک کہہر برسانے والی انسیفرلائٹس کے علاج کا سب سے بڑا کینڈر بی آرڈی میٹکل کالیج ہی رہا ہے ایک دور وہاں بھی تھا جب میٹکل کالیج میں ایک بیٹ پر تین انسیفرلائٹس پیرت معصوم پڑے رہتے تھے یوگی انسیفرلائٹس کے کہہر کے خود ساکشی رہے ہیں انہوں نے مریضوں اور ان کے پریجنوں کی پیڑا کو اپنی سجل آنکھوں سے دیکھا ہے ہردی اطل تک محسوس کیا ہے سڑک سے صدن تک اس پیڑا کو دور کرنے کی لڑائی لڑی ہے ان کے ہی پریاسوں سے ورس دوہزار پانچ چھے میں اس کے لیے چکا کرن شروع ہوا تھا پرتی ورس اوسطن پندرہ سو ماسوم انسیفرلائٹس جے ای اور ای ایس سے آسمی کال کولیت ہو جا رہے تھے یوگی آدھی تینات دوہزار سترہ میں مکہ منٹری بنے تو اس پر نیانترن کے لیے انتر ویوہا گئے سمنوے کی فل پروف کاریوشنہ بنائی دوہزار سترہ کی پہرے بی آرڈی میلکل کالیج میں پرتی ورس ہزاروں بچے ادھی گمبیر اوستہ میں بھرتی ہوتے تھے ان میں سے پچیس فیصد کی موت ہو جاتی تھی جو بچے بچ بھی جاتے تھے ان میں مانسک ایوم شارک دیویانگتہ آ جاتی تھی میلکل کالیج میں ورس دوہزار سترہ میں کل دوہزار دو سو سیتالیس مریض بھرتی ہوئے تھے جس کے مریتیو در پچیس سے تیس پرتی ست تھی جبکہ ورس دوہزار بائیس میں مہا اکٹوبر تک اے ای ایس کے کل ایک سو پچیس مریض بھرتی ہوئے ہیں جن میں سے پنچانبے فیصد سے ادھے کو ٹھیک کر گھر بھی جا جا چکا ہے جے ای جہا پانی انسیفلائٹس کے مریضوں کی سنکھیا بہت کم رہی اور کسی کی موت بھی نہیں ہوئی بھرتی مریضوں کے نسلک اپچار ایوم توریت علاج کی ویوستہ کی قارن آج بی آئی ڈی میٹرکل کالیج میں انسیفلائٹس سے مرتیو در نگنیا ہے چکسک اگلے ورسوں تک اس بیماری کا سمپورڑ انمولن سنشت مان رہے ہیں سی ایم یوگی کی دور درشتہ اور توریت نرنے سے بی آئی ڈی میٹرکل کالیج ویشوک مہاماری کورنا کے علاج کا بڑا کین ربن کر اوبرا کورنا کی روک تھام میں اس میٹرکل کالیج کا اہم یوگدان رہا سی ایم کی نردیشہ نردیش پر 250 بیڈ آئی سیو ایوم 250 بیڈ آئی سولیشن والے ڈیڈیکیٹڈ کوویڈ ہسپیٹل کو کریاسیل کیا گیا اسے سب ہی جیون رکشک سنسادنوں سے پونڈ کر علاج کی ویستہ کی گئی کورنا کال میں یہاں قریب 4500 مریضوں کا علاج کیا گیا ساتھی جاج کے لیے بی ایس ایل تین لیب کی اصتھاپنا بھی کی گئی ابھی تک لگ بھگ 21 لاکھ روگیوں کی جاج مایکرو بائیولوجی بھاگ میں ایوم 11 لاکھ روگیوں کی جاج آر ایم آر سی میں کی جا چکی ہے یوگی آدی تینات کے مکہ منٹری بننے کے بعد بی آئی ری میڈکل کالیج میں میڈیکل اور پیرا میڈکل ایڈیوکیشن کو بڑھاوا مل رہا ہے ورطمان میں یہاں ایم بی بی ایس کی 150 سیٹو پر پڑھائی ہو رہی ہے جسے بڑھا کر 250 تک لے جانی کی کاریوجنا تیار ہو رہی ہے بی فارما میں گت تین ورس سے تتھا بی ایس سی نرسنگ میں گت ورس سے پتھن پاتھن پرارب کیا گیا ہے پیرا میڈکل پاتچکرم کے سنچالن ہیتو 386 کے پرویز کے لیے اسٹیٹ میڈکل فیکلٹی ایوم شاسن سے انومتی پرابت ہو گئی ہے ان سب سے چکستہ سکشہ کے چھیتر میں اس سے بہت بڑا پریورتن آئے گا مکہ منٹری یوگی آدھی تینات کے کاریکال میں بی آر ڈی میڈکل کالیج میں چکستہ کے سنسادھنوں میں ابھود پورو اضافہ ہوا ہے یہاں پردھانمتی سواست سکشہ یوجنا کے انترگرد سوپر اسپیسلٹی بلوگ کو پورنے کرائے گیا ہے کارڈیولوجی، نیفرولوجی، نیورولوجی، نیورو سرزری، سرزیکل، آنکولوجی ایوام یورولوجی کو کریاسیل کرائے جا چکا ہے اتی ادھنک ساتھ موڈیولر اوٹی کے دوارا نیورو سرزری، کینسر سرزری، سپائنل سرزری، کیتھ لیب، پیس میکر انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی، آدھی چکستہ سوویدھائے پردان کی جا رہی ہیں ابھی تک کری دو سو پچاس انجیوگرافی، ایک سو ساٹھ انجیوپلاسٹی واد بتیس پیس میکر لگا کر مریجو کی جان بچائی جا چکی ہے اتنا ہی نہیں سی ایم یوگی کے پریاسوں سے پانچ سو بیٹ کے سوپر اسپیسلٹی بال چکستہ سالے کے نرمان کا کارے پورن کرا دیا گیا ہے سنسادنوں کو درست کرنے کے اکرم میں میٹکل کالیج کے نہر چکستہ سالے میں واتن اکولیت، اوپی ڈی ریجسٹریشن، کاؤنٹر کے ستھاپنا کی گئی ہے جہاں پر قریب چار سو لوگوں کے بیٹنے کی ویوستہ ہے مریجو کے پریجنوں کے بیٹنے کے لیے 233 بیٹ کے رین بسیرہ برن یونٹ، لیبر، کامپلیکس، چودہ، موڈیولر، اوٹی کی ستھاپنا سے سمبادت کار بھی پورن کرائے گیا میٹکل کالیج کے پرتیک بیٹ پر لکویڈ میٹکل آکسیزن کی ویوستہ ہے پچھلے پانچ برسوں میں وینٹیلیٹر کی سنکھیا میں پانچ گنا سے ادھیک کی وردھی ہوئی ہے جس سے پوروانچل میں اتھیک گمبھی روگیوں کو سگنچے قصہ کی سوودھیں اپلبد کرائے جا رہی ہیں یہاں کورنیا ٹرانسپلانٹ کی سوودھا بھی اپلبد کرائے گئی ہے ابھی تک 32 ویکتیوں کا کورنیا ٹرانسپلانٹ کیا جا چکا ہے اتیادھونک اپکرنوں کی ستھاپنا سے جٹل سے جٹل سرجری لیپروسکوپی سرجری، ٹوٹل ہپ ایوامنے ریپلیسمنٹ کی بھی ویوستہ اپلبد ہے تیلسیمیا، ہیموفیلیا، ایچ آئی وی سے گرسیت مریضوں کی نسلک اپچار کی ویوستہ سنشید کی گئی ہے بی آئی ڈی کی اوپی ڈی میں پرتیورس لگ بگ سات لاکھ مریضوں کو دیکھا جاتا ہے جن میں سے آئی پی ڈی میں ساٹھ سے پیسٹھ ہزار مریض پرتیورس بھرتی ہوتے ہیں بی آئی ڈی میلٹکل کالیج کے سوڑنے جینتی سواروں میں مکی منٹریوں کی آدھے تنات سوڑنے جینتی دوار مین گیٹ کا لوکارپن کریں گے اس اوثر پر ان کی ہاتھوں فارمیسی ایوام نرسنگ کالیج کے چھاتروں کے لیے دو سو سیٹر ہاسٹل کے نرمارکارے کا سلن نیاز بھی کیا جائے گا میٹکل کالیج میں سو بیڈ والا لیول ون کا ٹراما سینٹر کرٹیکل کیر بلوگ بھی بننا ہے اس کے لیے پچاس اکڑ بھومی کی عوشتہ ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ مکی منٹری اس سمبند میں کوئی بڑی گھوشنا بھی کر سکتے ہیں پوروانچل کے گاندھی نام سے وکھیات بابا راگہ داس کا نام بھارتی سوتنتتہ سنگرام کے اتحاس میں سرنک شو میں درج ہے بارہ دسمبر اٹھرہ سو چیانبے کو مہاراستر میں پیدا ہوئے بابا راگہ داس نے دیوریا میں برہج کو اپنی ساتھنا اسٹھلی بنایا تھا ان کا نام راگھ وینڈر تھا راگہ داس نام مہاتما گاندھی نے دیا برہج سے انہوں نے پوروانچل میں سوہدھینتتہ سنگرام آندولن کو دھار دیا انہیں سوکشتہ کے اگردود کے روپ میں جانا جاتا ہے سوتنتتہ سنگرام کے دوران ان کا برہج آسرم کرانتیکاری گتی ویڈیو کا پرمک کینڈ رہا بابا کرانتیکاریوں کو آسرم میں سنرکشن دیا کرتے تھے موسیقی